پل سرات اقائد اسلامی کے مطابق ایک ایسے پل کا نام ہے جس سے ہر انسان کو جنت میں داخل ہونے کے لیے یوم القیامہ یعنی روز قیامت گزر نہ ہوگا ایک ہزار برس کی مسافت کا یہ پل بال سے باریک اور تلوار سے زیادہ تیز بیان کیا گیا ہے خطرے کی وجہ سے اس راستے کے نیچے جہنم کی آگ ہے جو گناہگاروں کو گرانے کے لیے جلا دیتی ہے وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی میں نیک عامال انجام دیئے انہیں ان کے عامال کے مطابق تیز رفتاری سے راستے میں منتقل کیا جاتا ہے جو انہیں ہوزے کوسر کی طرف لے جاتا ہے جو کسرت کی جھیل ہے وہ مسلمان جو فرض نمازیں فجر زہر اثر مغرب اشاء پڑھتے ہیں اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں یہ ایک ایسی دعا ہے جس میں وہ خدا سے ان کی رہنمائی کرنے کی دعا کرتے ہیں ناظرین حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمائین نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پل کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ایک فسلن والا پل ہے جس پر شکنجا اور کانٹے دار بیج ہیں جو ایک طرف چوڑا اور دوسری طرف تنگ ہے اور اس کے سرے جھکے ہوئے کانٹے ہیں ایسا کانٹے دار بیج نجد میں پایا جاتا ہے مومنین پل کو اتنی ہی تیزی سے عبور کریں گے جتنی جلدی آنکھ کی پلک چھپکتی ہے کچھ لوگ بجلی کی طرح تیز کچھ لوگ ہوا کی طرح کچھ تیز گھوڑے یا اونٹوں کی طرح تیزی سے اس پل سے گزریں گے تو کچھ بغیر کسی نقصان کے محفوظ رہیں گے کچھ خراشیں آنے کے بعد محفوظ رہیں گے اور کچھ جہنم میں گر جائیں گے آخری شخص پل پر گسید کر گزر جائے گا یہ حدیث صحی بخاری کی جلد نمبر نو کی پانچ سو بتیس نمبر ہے ناظرین یہودیت کے ابراہیمی عقیدے میں یہ تعلیم نہیں ہے لیکن زرتشتیت کے توہیدی عقیدے میں یہ ہے ناظرین مسند احمد کی جلد نو میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہنم پر ایک پل ہے جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے اس پر لوہے کے کنڈے اور کانٹے ہیں جسے اللہ پاک چاہے گا یہ اسے پکڑیں گے لوگ اس سے گزریں گے بعض پلک جھپکنے کی طرح بعض بجلی کی طرح بعض ہوا کی طرح بعض بہترین اور اچھے گھوڑوں اور اونٹوں کی طرح گزریں گے اور فرشتے کہتے ہوں گے رب سلم رب سلم یعنی اے پروردیگار سلامتی سے گزار اے پروردیگار سلامتی سے گزار بعض مسلمان نجات پائیں گے بعض زخمی ہوں گے بعض اوندے ہوں گے اور بعض موں کے بل جہنم میں گر پڑیں گے ناظرین پل سرات سے ہر ایک کو گزرنا ہے جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِمْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَا حَتْمًا مَقْدِيَّا اور تم میں کوئی ایسا نہیں جس کا گزر دوزخ پر نہ ہو تمہارے رب کے ذمہ پر یہ ضرور ٹھہری ہوئی بات ہے ناظرین حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت قطادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جہنم پر وارد ہونے سے مراد پل سرات پر سے گزرنا ہے جو کہ جہنم کے اوپر بچھایا گیا ہے سب سے پہلے نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزر فرمائیں گے پھر اور انبیاء و مرسلین پھر یہ امت اور پھر باقی امتیں گزریں گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے اپنی اونٹنی پر سوار ہوں گے اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ مہار پکڑے ہوں گے سب سے تیز رفتار لوگ اللہ کریم نے دعود علیہ السلام سے ارشاد فرمایا اے دعود کیا تم جانتے ہو پلسرات پر سب سے تیزی سے گزرنے والے کون ہوں گے وہ جو میرے فیصلے پر راضی رہے اور ان کی زبانیں میرے ذکر سے تر رہیں اور سب سے آخر میں گزرنے والے آخری شخص پیٹ کے بھل گسٹ گسٹ کر گزرے گا وہ اللہ کریم کی بارگاہ میں ارز کرے گا یا اللہ مجھے اتنی دیر کیوں لگی اللہ کریم ارشاد فرمائے گا تجھے میں نے دیر نہیں کروائی بلکہ تجھے تیرے آمال نے دیر کروائی ہے نظرین ایک مرتبہ حضرت کابل احبار رحمت اللہ علیہ سورہ مریم کی یہی آیت وَإِمْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُحَا تِلَاوَتْ کر رہے تھے پھر فرمایا تم جانتے ہو کہ دوزخ پر لوگوں کا گزر کس طرح ہوگا پھر خود ہی فرمانے لگے جہنم لوگوں پر ایسے ظاہر ہوگی گویا چربی کی تیہ جمی ہے جب نیک و بد کے قدم اس پر جم جائیں گے تو ایک منادی ندا دے گا اے جہنم اپنے اصحاب پکڑ لے اور میرے اصحاب چھوڑ دے پھر جہنم میں جانے والے اس میں گرنے لگیں گے وہ انہیں اس طرح پہچان لے گا جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے کو پہنچانتا ہے مومن اسے اس طرح پار کر لیں گے کہ ان کے کپڑوں پر کوئی نشان نہیں ہوگا جنتیوں پر یہ انعام بھی ہوگا کہ انہیں جہنم کی حلکی سی آواز بھی سنائی نہیں دے گی اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ انبیاء میں ارشاد فرمایا ناظرین بہت سے علماء و مفسرین نے حضرت امام مجاہد اور حضرت امام زحاق سے نقل فرمایا ہے کہ پل سرات کا سفر تین ہزار سال کی راہ ہے ایک ہزار سال اوپر چڑھنے کے ایک ہزار سال نیچے اترنے کے اور ایک ہزار سال اس کی سطح پر چلنے کے ناظرین صحیح مسلم کی حدیث ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے نبی پل سرات پر کھڑے رب سلم رب سلم دعا کر رہے ہوں گے اور فرشتے بھی پل سرات پر کھڑے ارز کر رہے ہوں گے اے عز و جل سلامتی سے گزار سلامتی سے گزار یا الہی جب چلوں تاریخ راہ پل سرات آفتاب حاشمی نر الحدہ کا ساتھ ہو یا الہی جب سر شمشیر پر چلنا پڑے رب سلم کہنے والے غمزدہ کا ساتھ ہو اسی امید کے ساتھ اجازت دیجئے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو ملتے ہیں